دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا وارفیر بہت زیادہ اڈوانسٹ ہو گیا ہے ابھی کی جو بیٹل فیلڈ ہونے والی ہے اور جو فیوچر کی بیٹل فیلڈ ہونے والی ہے اس میں بہت زیادہ نئی نئے ٹیکنالوجیس کا استعمال کیا جائے گا انمینڈ ڈرونز ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال ابھی دھڑلے سے کیا جا رہا ہے آزربائیجان اور آرمینیا کے بیٹ جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں آزربائیجان نے ٹرکش ڈرونز کا اور ازرائیلی ڈرونز کا استعمال کیا تھا یہ انمینڈ لویٹرنگ ڈرونز تھے جو کچھ دشمن کے سسٹم کو اٹیک کرتے تھے اور انہیں ڈسٹرائی کر دیتے تھے یہ سسٹم اتنا جدہ سستہ اور اتنا جدہ افیکٹیو پروو ہوا تھا کہ اس کے بعد ڈرون وارفیر کو لے کر بہت ساری نئے باتیں ہونے لگیں اور ایسی باتیں ہونے لگیں کہ ہمارے دیش کے پاس ایسی سسٹم کو کانٹر کرنے کی ٹیکنالوجی ہے بھی یا نہیں اسی بات کے اوپر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم ایک ایسی سسٹم کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ڈی آ ڈیو نے ڈیویلپ کیا ہے جو کہ ایسا ہی ایک اینٹی ڈرون سسٹم ہے جو کہ دشمن کے ڈرونز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اور ڈسٹروئ کر سکتا ہے دوستو ڈی آ ڈیو کے اینٹی ڈرون سسٹم کے بارے میں سب سے پہلی بار جانکاری تب سامنے آئی تھی جب ریپبلک ڈیو پریڈ کے دوران اس کو استعمال کیا گیا تھا اس کے بارے میں ڈی آ ڈیو نے ایک پریس ریلیس جاری کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک اینٹی ڈرون سسٹم ہے جسے کی پرائیم منسٹر کی سیکیورٹی کو انہینس کرنے کے لیے ڈیپلائی کیا گیا ہے لیکن اس سسٹم کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے کون سے طریقے ہیں دوستو ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں ڈیٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈار اور ریڈیو فرکوینسی ڈیٹیکشن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ دو ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پاپولر ہیں ایسی ریڈار اور آر ایف ڈیٹیکشن ٹیکنالوجیز کو ہر طرح کی انوارمنٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کی اربن انوارمنٹ ہوتی ہیں جس میں ہائی نوائس ڈینسٹی ہوتی ہے اور ایسی انوارمنٹ میں ائر سپیس سیکیورٹی کو انہینس کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈار اور آر ایف ڈیٹیکشن ٹیکنالوجیز مل کر ایک ایسا ملٹی لیڈ سلیوشن پروائیڈ کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو ایک increased coverage اور protection available ہوتی ہے ایک بار ڈرون کو detect کرنے کے بعد اس کو intercept کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے ڈرونز کو intercept کرنے کا سب سے زیادہ popular method ڈرون jamming ہے ڈرون کو intercept کرنے کے لیے اور ان کو destroy کرنے کے لیے جو دو main method استعمال کی جاتے ہیں ان کو دو طریقوں سے classify کیا گیا ہے ایک ہے non-kinetic اور ایک ہے kinetic non-kinetic کو soft kill method بھی کہا جاتا ہے جس میں جہاں تو ڈرون کو jam کر دیا جاتا ہے اور جہاں اس کو control کر لیا جاتا ہے اور جو kinetic method ہوتا ہے اسے hard kill method بھی کہا جاتا ہے جس میں ڈرون کو destroy کر دیا جاتا ہے ایک physical attack سے اگر ہم soft kill method کے بارے بات کریں تو اس کو soft kill method اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ ڈرون کو physically attack نہیں کرتے ہیں اس میں ڈرون کو intercept کرنے کے لیے ایسی technologies کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں jammers, spwoofer اور drone guns کہتے ہیں اس technology کو دشمن کے ڈرون کے بیچ اور اس کے controller کے بیچ signals کو intercept کرنے کے لیے اور انہیں interrupt کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان systems کے استعمال سے دشمن کے ڈرون کے بیچ اور اس کے controller کے بیچ جو signals چل رہے ہیں ان کو intercept کر دیا جاتا ہے اور آپ دشمن کے ڈرون کو control کر سکتے ہیں soft kill anti drone technology میں jammers اور spoofers کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں kinetic countermeasures جنہیں کی hard kill کہا جاتا ہے hard kill technology میں سبھی projectile weapons آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی directed energy weapons بھی آ جاتے ہیں جو کہ ڈرونز کو physically damage کر سکتے ہیں اور اسے نیچے گرا سکتے ہیں kinetic methods میں nets, bullets, missiles اور دوسرے ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے hard kill anti drone technology میں A to A drones اور nets کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی directed energy weapons جیسے کی laser weapons کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے پہلے بہت بار دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ground troops ہیں وہ پاکستان کے ڈرونز کو intercept کرنے کے لیے اپنی assault rifles کا استعمال کر کر ہی انہیں نیچے گرا دیتے ہیں اور اپنی bullet سے ہی ان کو نیچے گرا دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے ڈرونز کو intercept کرنے کے لیے surface to air missiles کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر ڈرونز چھوٹے ہوں تو ان کو nets کے استعمال سے بھی capture کیا جا سکتا ہے اگر ہم ہمارے ڈی آ ڈیو کے انٹی ڈرونز سسٹم کے بارے بات کریں تو جو ڈی آ ڈیو نے پریس ریلیس جاری کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا انٹی ڈرونز سسٹم ہے جو کی مایکرو ڈرونز کو تین کلومیٹر دور سے ہی detect اور jam کر سکتا ہے دوستو اس ڈرونز سسٹم کا استعمال وی وی آئی پیس کی protection کے لیے کیا جاتا ہے دوستو اس انٹی ڈرونز سسٹم کا استعمال وی وی آئی پیس کی protection کے لیے کیا جاتا ہے یہ انٹی ڈرونز سسٹم دشمن کے مایکرو ڈرونز کو جانتو jam کر سکتا ہے جس سے وہ دشمن کے command and control links کو توڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنے laser based directed energy weapons کے استعمال سے دشمن کے ڈرون کے electronics کو fry کر سکتا ہے اور destroy کر سکتا ہے دوستو اس انٹی ڈرونز سسٹم میں جو technology استعمال کی گئی ہے اس میں سے سب سے زیادہ خاص technology ہے laser weapon technology اس سے پہلے ہمارا دیش laser weapons کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن یہ شاید پہلی ایسی application ہے جو کہ اس سسٹم کی public کی گئی ہے دوستو ڈرونز سسٹم کے ساتھ سب سے زیادہ بڑی advantage surface to air missile systems کو counter کرنے میں دیکھی جاتی ہے کیونکہ یہ surface to air missile defense system ہوتے ہیں جیسے کہ اس پر ہنڈر missile defense system ہے ان کو counter کرنا آج کے جو modern fighter ایک کرافٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اسی کارن کے کارن ان کو counter کرنے کے لیے saturation attacks کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں بہت سارے numbers میں missiles ان کے اوپر fire کی جائیں گی جس سے دشمن کے surface to air missile defense system کے پاس اتنی missiles ہی نہیں بچیں گی کہ وہ ایسی missiles کو جہاں ایسے ایک کرافٹ کو intercept کر سکیں لیکن اسی کام کو اور سستے طریقے سے کرنے کے لیے ایسے loitering drones ایسے suicide drones کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی بہت بڑی گنتی میں surface to air missile defense system کے against fire کیے جائیں گے جن کو intercept کرنے کے لیے کسی surface to air missile defense system کے پاس اتنی missiles یا اتنا ammunition نہیں ہوگا اور یہ drones اس missile defense system کو بہت آسانی سے destroy کر سکیں گے لیکن یہ laser weapons ہیں ان کے پاس ایسے drones کو destroy کرنے کے لیے کوئی بھی limitation نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کسی بھی projectile کا استعمال نہیں کیا جائے گا cable laser technology کا استعمال کیا جائے گا جو کی بہت سارے drones کو ایک ہی time پر counter کر سکتی ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو ڈی آ ڈیو کا anti drone system دکھایا گیا ہے یہ وہی system ہے جو کی ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ advanced anti drone system available ہو اور اتنے زیادہ advanced jammers available ہو جو کی ایسے drones کو intercept کر سکیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو جروع لائک اور شیئر کریں thanks for watching this ویڈیو جائے ہند جائے بھر موسیقی 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 موسیقی